السلام علیکم دوستو ترکی اور شام میں اور ساتھ میں لبنان میں جو زلزلہ آیا ہے اس نے تباہی مچا دی ہے سہوتھرن ترکی سب سے زیادہ تباہ ہوا ہے اس کے ساتھ شام بھی کچھ حد تک تباہ ہوا ہے لیکن دوستو جو ترکی میں تباہی آئی ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے ترکی کی مدد کے لیے تمام دنیا آگیا آئی ہے لیکن مکار بھارت آج بھی ترکی کی پیچھے پڑا ہے لیکن دوستو ترکی کو گبرانے کی کیوں ضرورت نہیں کیونکہ ترکی کے ساتھ کڑا ہے پاکستان اور پاکستانیوں نے جیسے مدد کی ہے ترکی اور ترکی کے لوگوں کی ویسی تو مسال ہی نہیں ملتی دوستو پاکستان میں بھی حالات اچھے نہیں ہے اس کے باوجود پاکستانیوں نے دل کھول کر ترکی کی مدد کی ہے اور دوستو ایک اور واقعہ جو ابھی ابھی میں نے ترکی کی میڈیا پر دیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا ترکی میڈیا کا کلپ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ میں کوئی پاکستانی بزنسمن تھا جو ترکی کے سفارت خانے میں داخل ہوا اور اس نے تیس ملین ڈالر ترکی کو دے دیئے یعنی ترکی کی لوگوں کو امداد کے لیے دیئے اور جیسے چپکے سے آیا تھا ویسے ہی چپکے سے وہ باہر چلا گیا وہ کون تھا اس کا نام کیا تھا وہ کوئی معلوم نہیں اس نے صرف یہ بتایا کہ یہ ایک پاکستانی کی مدد ہے ترکی کے بھائیوں کے لیے جبکہ دوسری طرح دنیا پوری مدد کر رہی ہے لیکن دوستو مکار بھارت نے تھوڑا سا سامان بیچ کر میڈیا میں دنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے اور میں نے دوستو بھارتی میڈیا کے کچھ چینلز کی رپورٹنگ دیکھی ہے کہ پاکستان مدد نہیں کر رہا جبکہ بھارت کر رہا ہے جبکہ پاکستانیوں نے اس وقت ایسی مدد کی ہے کہ ترکی اور ترکش میڈیا بھی اسے کور کر رہا ہے اور پاکستانیوں کو مدد کرنی بھی چاہیے کیونکہ جب دوہزار پانچ کا زلزلہ ہوا تھا تب ترکی ہی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور آج پاکستان بلکل اس کا حق ادا کر رہا ہے دوستو پاکستان کی کئی تنظیمیں وہاں پر گئی ہوئی ہیں جس میں الختمت فاؤنڈیشن تو سب سے ٹاپ پر ہے جس کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں اگر آپ نے کچھ دینا ہے تو انہیں دیجئے تاکہ وہ بھی مدد کر سکیں اور دل کھول کر انداد کیجئے کیونکہ یہ جو مسیبت آئی ہے یہ دوستو ایسی ہے جیسے کہ پاکستان پر مسیبت آئی ہے کیونکہ پاکستان اور ترکی ایسے ہی ہیں جیسے دھو بھائی ہوتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں وہ بھی ملاجہ کریں